اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم دنیا بر سے دیکھ رہا ہے نسونے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکم ازبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس حدیث کے پرگام قارن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولانا سید اعیاء شاہ صاحب آج کی نشست کے معازز مکرم مہمان ہیں موضوع گفتگو معاشرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ مبارکہ اور آج کی خاص جو نشست ہے اس کا عنوان وہ کمزور اور حاجت مند جو طبقات ہیں ان کے حقوق پر انشاءاللہ رزیز آج سے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور یہ ایک طویل باب ہے اس پر بہت ہی ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت ہے ہر اس طبقے کو جس کو ضرورت مند سمجھ جاتا ہے حاجت مند سمجھ جاتا ہے ہماری معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں ایک ایک طبقے کو انشاءاللہ رزیز کوشش کریں گے میڈریس کرنے کی اس کے حقوق پر بات کرنے کی جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں لیکن آج کا یہ جو پرگام ہے اس پرگام سے چکے آغاز ہے تو ہم جنرلی کچھ ان طبقات کے حقوق پر بات کرنے کی کوشش کریں گے اور آج کی جو حدیث ہے وہ میں آپ کی خدمت پر رکھوں بخاری المسلم شریف کی روایت ہے سب سے پہلے اس حدیث کی تراغت اور ترجمہ میں آپ کی خدمت رکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیچاری بے شوہر والی عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے بندے کے مثل ہے اور میرا گمان ہے کہ یہ بھی فرمایا تھا کہ اس شبیدار بندے کی طرح ہے جو سستی نہ کرتا ہو اور اس سائم الدہر روزے رکھنے والے بندے کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو کبھی نہ غنہ کرتا ہو مخاری مسلم کی روایت ہے جس طرح میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا حضرت مولانا سیدہ یا شاہ صاحب کی خدمت اقدس میں جاتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ خرید سے ہیں حضرت الحمدللہ آپ کے مزاج بخیر ہیں الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے بڑا یہ خوبصورت سلسلہ آج سے پھر ایک دفعہ اللہ کی توفیق سے شروع ہوئے ہیں الحمدللہ تو سب سے پہلے تو یہ جو حدیث ہے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے ہم نے اس حدیث کی کچھ تشریف کچھ اس کا مفہوم اگر بیان فرما دیں تو پھر آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ پاک نے اسلام کو ایک مکمل ذابطہ حیات منایا ہے تو اس میں جس طرح ایک خوشحال معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حقوق ہیں اسی طریقے سے جو کمزور طبقات ہیں حاجتمند طبقات ہیں تو ان کے بھی حقوق واضح طور پر بیان فرمائے گئے ہیں اور صرف اسلام نے ہی جتنی بھی آپ آسمانی مذاہب کو دیکھ لیں جتنی آسمانی تعلیمات آئی ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے پورے ابواب ذکر فرمائے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر جو تعلیمات آئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی ہے ان پر توریت جو نازل ہوئی تھی تو اس میں پورے ابواب ہیں معاشرت کے بھی ابواب ہیں اور اس میں جو محرومین اور سائلین حضرات ہوتے تھے ان کے بھی پورے ابواب تھے ان کے حقوق پھر الحمدللہ چونکہ اسلام کے حوالے سے اللہ پاک نے فرما دیا کہ میں نے دین کو مکمل کر لیا تمہارے لیے تو الحمدللہ اسلام میں اسلام کی تعلیمات میں کسی ایک سیگمنٹ کا کوئی گوشہ کوئی کونہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کچھ ذکر نہ کیا گیا ہو ہاں اس کو کیونکہ شریعت کے اندر دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں اس کے ایک ہوتے ہیں اس کے اوپن سٹیٹمنٹس جو اوپن سٹیٹمنٹس ہے اس پر تو کوئی کمپرمائز نہیں ہوتا جیسے عقائد وغیلہ کی بحث ہے تو یہ اوپن سٹیٹمنٹس ہے اس پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے پھر جو اوپن سٹیٹمنٹس ہیں تو مختلف زمانے کے غرف میں نومز میں اس کو پرک کر اس کو رکھ کر پھر اس پر گفتگو بھی کی جاتی ہے اور اس کے احکام بھی مستمبت کیا جاتے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ آج کے زمانے میں جو یہ سیگمنٹ ہے کمزور طبقہ ہے یا طبقات ہیں اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں یتیموں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے بیواؤں کی صورت میں بھی ہے معذورین کی صورت میں بھی ہے اور غرباء کی صورت میں بھی ہے مساکین کی صورت میں بھی ہے اپاہج کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے ہر زمانے کے اعتبار سے ان کے ضرورتوں کا خیال رکھا جائے ان کے لیے کوئی ٹیکنیکل کورسز رکھے جائیں ان کے لیے جو ویل چیرز ہیں وہ پروائیڈ کیے جائیں ان کو اپنی زندگی میں ایک معزز معاش حاصل کرنے کے مختلف ذرائع کی تعلیمات دی جائیں ان کے لیے ٹریننگ سکولز قائم کیے جائیں ان کے لیے سائیکلز وغیرہ جو ہوتے ہیں جو بھی ان کے ضرورتیں ہوتی ہیں مختلف تو اس کا خیال رکھا جائے تو الحمدللہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو کی مثالیں دی ہیں یتیم کی اور مسکین اور بیوہ کا تو اس یہ چونکہ ہر معاشرے میں کومن ہوتے ہیں بہت کومن ہوتے ہیں رب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عبادات کے ساتھ اس کو جوڑ کر اور اس کی اہمیت واضح کر دی کہ بھئی ہمارا دین ہماری تعلیمات صرف عبادات پر نہیں ہیں کہ آپ گھر میں تحجد پڑھتے رہیں اور آپ کے ہمسائے آپ کے پڑوسی آپ کے ورکرز وہ بھوکیں ہوں ان کو تنخواہ نہ مل رہی ہو ان کو ضرورات زندگی پوری نہ ہو رہی ہو تو یہ ہماری تعلیمات نہیں ہیں ہماری تعلیمات مکمل ایک پورا پیکج ہے اسلام کا اور ادخلو فصل میں کافہ اس پیکج کو پورے کا پورا لینا ہے پورے کا پورا لینا ہے بہت بہت شکریہ اچھا حضرت ہمارے جو پروگرام ہے یہ چونکہ عصوہ سے ریلیٹڈ ہے حضرت عبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ مبارکہ کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ علیہ السلام نے یہ تعلیمات ہمیں اطاف فرمائی ہیں معاشرت کے باب میں تو حضور علیہ السلام کی زندگی سے اگر آپ ہمیں کچھ ایسی مثالیں دیں جو کمزور اور مازور اور ضرورت بند طبقے کو حضور علیہ السلام نے فیسیلیٹیٹ کیا ہو اس وقت اور امت کو تعلیم دی ہو کچھ ایسے واقعات اگر بتائیں اس پہ سے جی اس سیکڑوں واقعات ہیں حضرت خدیجہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کی کیفیات کے بعد جو تسلی دی تھی تو اس میں خاص طور پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے معاشرے کے کمزور طبقات کا انتہائی خیال رکھتے ہیں الفاظ مختلف ہوں گے لیکن مفہوم یہی ہے کہ آپ کی جود و سخاہ ہواوں سے زیادہ تیز چلتی ہے اور آپ یتیموں بے ہواوں کا خیال رکھتے ہیں ان کا حق ادا کرتے ہیں بلکہ حق سے زیادہ عطا فرماتے ہیں تو ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی واقعات ہیں ایک آدم میں ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور قریش کے کچھ اشراف آپ کے اردگر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان سے کچھ مہوے گفتگو تھے ان کو اسلام کی تعلیمات بتا رہے تھے اتنے میں ایک نابینہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور وہ چونکہ نابینہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول دیکھا بھی نہیں تو انہوں نے براہ راست اپنا مدعا سامنے پیش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مہوے گفتگو تھے آپ نے توجہ اس طور پر نہیں فرمائے کہ ان کے سوالات کا جواب نہیں دیا وہ بار بار دو چار دفعہ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناغباری کا اظہار فرمایا جس پر اللہ رب العزت نے باقاعدہ تنبیہ فرمائی اور محبت بھری تنبیہ تھی عباس وطول اللہ انجا اہل اعما اور پوری ہے وہ ہے کہ بھی صورت ہے کہ کس طریقے سے آپ نے معاشرے کے ایک کبزور طبقے کو نظرانداز کیا یہ نظرانداز نہیں کرنا چاہئے تھا اور ان کے اپنے حقوق ہیں شاید یہ ہوتا شاید وہ ہوتا شاید وہ نہ مانتے پھر آگے اس کی پورت تفصیل ہے تو یہاں پر ان کا باقاعدہ اللہ رب العزت نے ایک کمزور طبقے کا حق بتایا کہ جس طرح ایک مالدار طبقے کا حق ہے اسی طرح ایک کمزور طبقے کا بھی ان کو توجہ دینے کا بھرپور طریقے سے حق ہے پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں اور واضح فرمارے تھے اور آپ نے پوچھا کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے تو کونے میں سے ایک بڑیا وہ اٹھی اور اس نے کہا کہ مجھے ایک سوال کرنا ہے تو جب لوگوں نے دیکھا تو وہ بڑیا مشہور تھی کہ وہ مدینہ کی پاگل کے نام سے مشہور تھی وہ بڑیا کہ یہ پگلی ہے اور یہ پاگل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے ایک کمنٹ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کیا ہوا اگر یہ پاگل ہے کیا انسان نہیں ہے آپ نے یہ نہیں پرنایا کہ مسلمان نہیں ہیں آپ نے فرمایا کیا انسان نہیں ہے اور یہ انسانیت اس کا حق ہے تو آپ نے فرمایا کہ بتائیں آپ کی بات سنی بھی جائے گی اور اس کو پورا بھی کیا جائے گا اس نے کہا میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں لیکن سب کے سامنے نہیں کہوں گی اکیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لے گئی پاگل بھی ہے بڑیا بھی ہے اور آپ سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس پورا بھی فرما دیا تو وہ حالانکہ پاگل تھی مسلمان بھی نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ دفعہ جا رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑا شخص بھیگ مانگ رہا تھا اور بہت ہی عجیب حالت میں تھا تو کیونکہ صحابہ اکرام آپ سے فرما کہے عالیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تو عصوے کی بات ہو رہی ہے تو حضرت صلی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ بھئی ان کے عصوے کے بھی لیا جائے اس لیے میں ان کا ذکر بھی کرنا ہوں عمر نے عصد خلیفہ تھے اس سے پوچھا کہ بابا آپ کو کس چیز نے یہاں پر بھیگ مانگنے پر مجبور کیا ہے کیونکہ آپ نے سختی سے کہا تھا کہ میرے جو دور حکومت ہے اور میرے ایریا ہے اس میں سب کے حقوق اس طور پر ادا کیے جائیں کہ کسی کو بھیگ مانگنے کی ضرورت محسوس نہ ہو تو انہیں کہا کہ مجھے اپنی ضرورت اپنے بڑھاپے اور جذیئے نے مجبور کیا ہے کہ میں بھیگ مانگو تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں مذہبا تو آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ آپ اس یہودی بابا کو اپنے گھر لے گئے اس کو کھلایا پلایا اس کو بہت کچھ عطیات دیئے جو کچھ گھر میں اویلیبل ہوتا تھا آپ کے اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حکم جاری کروا دیئے کہ بھئی اس بندے کے آج سا جذیئے بھی ختم ہو گیا اور اس کی ضرورتوں کا بھی پورا خیال رکھا جائے اس کا مہانہ وظیفہ بھی لگوا دیا تو الحمدللہ ہمارے لیے ہر لیول پر اس کمزور طبقے کو ایڈریس کرنا ان کی مختلف ضروریات کو پورا کرنا چاہے وہ ان کے معاشرت میں رتبے کے اعتبار سے ہو چاہے ان کے معاونت کے اعتبار سے ہو چاہے معاشرے میں ان کا مقام دلانے کے اعتبار سے ہو عزت کے اعتبار سے ہو چاہے اجتماعی ضرورتوں سے ان کو استثناء دینا ہو اجتماعی ضرورتوں سے یعنی ان کی پارٹسپیشن سے ان کو استثناء دینا لیکن ان کا حق برپور طریقے سے ان کو دینا چاہے جس جہد سے ہو تو الحمدللہ ہمارے پاس مکمل تعلیمات اس کی موجود ہیں عصوہ سے بھی اور تعلیمات سے بھی جزاکو اللہ خیر بہت بہت شکریہ اچھا جس طرف آپ نے شروع میں حدیث کی تشریع میں اشارہ فرمایا کہ یہ جو معاشرے کا یہ جو طبقہ ہے جو کمزور طبقہ ہے ضرورت مند حاجت مند طبقہ ہے تو سٹیٹ کے بھی کچھ رسپنسیبیلٹی ہوتی ہے حکمرانوں کی بھی کچھ اس کے حوالے سے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے حقوق کا خاص طور پر خیال کریں تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں کس حد تک کس حد تک حکومت کو یہ چاہیے اور کون کون سے ذمہ داری ہیں جو حکومت کو بحیثیت سٹیٹ ادا کرنی چاہیے ان طبقات کو فسیلیریٹ کرنے کے لیے اور ان کی عزت نفس کو بحال رکھنے کے لیے دیکھیں اسلامی سٹیٹ نے ہمیشہ اس بات کا بہت خیال رکھا ہے جہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر براہ مملکت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پور خیال رکھا پھر وہ بکر صدی اللہ علیہ وسلم آئے یعنی ایک موقع پر عمر فرماتے ہیں کہ ان کی انہوں نے اپنی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بڑیہ کے گھر جا کر ان کے گھر کی صفائی بھی کرتے ان کے لیے کھانا بھی بناتے تو ایک دفعہ دیکھا کہ جب وہ گئے تو سارا کام پہلے سے ہو چکا تھا تو وہ وقت صدی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تھا ان کا دور خلافت تھا تو وہ جب گئے تو ان سے پوچھا کہ کس نے یہ سارا کام کر دیا یہ سواب میں مجھ سے کون بڑھ گیا آگے تو اس نے کہا کہ ایک نوجوان آیا تھا اور اس نے یہ سارا کام کیا بڑیہ نے نوجوان کہا وہ تو نوجوان نہیں تھے اچھے خاصے عمر رسیدہ شخصیت تھی وقت صدیق کی اُس زمانے میں یعنی سکسٹیز میں تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اگلے دن تاک میں بیٹھے کہ یہ کون مجھ سے پہلے جاتا ہے تو آپ اس سے پہلے آئے جب پہلے گئے دیکھا تو پھر سب کام ہو چکا تھا تو اگلے دن آپ اس سے بھی پہلے چلے گئے انہیں صبح صدیرے دیکھا تو اس بڑیہ کے گھر سے خلیفہ اول نکل رہے تھے اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے ان کے گھر کی صفائی کر کے ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے کپڑے جھاڑتے ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی صدیق ہی ہے جو نیکی کے قامے میں مجھ سے سبقت لے جا سکتے ہیں تو یہ ہیڈ آف دی سٹیٹ تھے اس وقت تو وہ نہ صرف یہ کہ سٹیٹ کی کپیسٹی میں ان کا خیال رکھتے تھے بلکہ پرسنل کپیسٹی میں بھی ان کا خیال رکھا کرتے تھے جو ان کا پرسنل اوقات ہوتے تھے تو وہ بھی ان کمزور طبقات کی خدمت میں وہ صرف کیا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو آپ نے کہا اے خدا کے بندے تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا اس نے کہا تھوڑی مصروفیت ہے آپ بازار سے آگے گزر گئے دوبارہ جب چکر لگا کر آ رہے تھے دیکھا پھر وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں آپ نے پوچھا اے خدا کے بندے تو سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتا اس نے کہا کچھ مصروفیت ہے تیسری بار جب آپ آئے تو تبوہ الٹے ہاتھ سے تو آپ کو غصہ آیا اس کو تھوڑا ڈانٹا تو اس نے چادر ہٹا دی دیکھا تو اس کا دائیں ہاتھ کٹا ہوا تھا تو آپ نے کہا کیا ہوا اس نے کہا غزو موتا میں میرا دائیں ہاتھ کٹ گیا تھا تو آپ نے بہت افسوس کیا آپ جی طرح نے فوراً جو ہے وہ اس کا مہانہ وظیفہ لگوایا اور اسے پوچھا کہ یہ بتا تیرے گھر میں کپڑے کون دھوتا ہے تیرا کھانا کون بناتا ہے تیری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے تو آپ کی گفتگو ہوئی تو آپ نے ایک ملازم لگوایا ان کے لیے خاص طور پر ان کا مہانہ وظیفہ لگوایا اور باقاعدہ ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھا جائے تو یہ سٹیٹ کی جو ہے وہ ذمہ داری تھی اجتماعی طور پر وہ ہیڈ آف دا سٹیٹ نے اپنے پرسنل کے پیسٹری میں کیا تو سٹیٹ کی یہ ذمہ داری بھی آتی ہے کہ جہاں پر اجتماعی طور پر ان کے لیے ایسے جگہ بنائی جائیں جہاں ان کو ایک باعزت روزگار فراہم آ سکے ان کے لیے وکیشنل ٹریننگز کے بندوبست کیے جائیں خاص طور پر جو بیوائے ہیں ان کے لیے تاکہ وہ باعزت زندگی گزار سکیں ان کے لیے ٹریننگ سکولز قائم کیے جائیں ان کے لیے جو معذورین ہیں مسنوی آزا کی جگہیں اور ان کے لیے وہ چیزیں تیار کی جائیں ویل چیرز بغیرہ کا انتظام ہو سائیکلز بغیرہ کا انتظام ہو ان کے لیے ایسی سپیشل سواری کا انتظام ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے قانون میں ایسی ترامیم کی جائیں کہ ان معذورین اور ان ضرورتمند لوگوں کے لیے روڈز کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہو عام لوگوں کے ساتھ یہ مکس نہ ہوں تاکہ ان کے حقوق کو نمائع کیا جائے ان کا خیال رکھا جائیں جہاں تک سٹیٹ کے وسائل کا تعلق ہے اگر وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے وسائل اتنی نہیں ہیں تو وہ انیشیئیٹیو تو لے لیں انیشیئیٹیو لے لیں اور ساتھ میں جو یہ ہم اسلامی ویل فیر سٹیٹ کی بات کرتے ہیں میں ذرا تھوڑا سا اس کو ایک اور رخ بھی دینا چاہتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو جس شہر میں ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں کر رہے ہیں اس وقت تو یہ شہر دنیا بھر میں مشہور ہے اپنے ویل فیر کے کاموں کے اندر سبقت لے جانے کیلئے آپ دیکھیں کہ لوگوں کے دلوں میں جذبہ کتنا زیادہ ہے افطاری میں اب سہری میں رمضان میں آپ یہاں پر زکاة کی شہرہ کو دیکھیں آپ یہاں پر وکیشنل ٹریننگ سینٹرز کو دیکھیں آپ یہاں پر دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے اس طبقے کو انٹرٹین کرتے ہیں اور ان پر خرش کرتے ہیں اگر سٹیٹ ان کے لئے ایک فریمورک بنا لے ایک انفرسٹرکچر بنا لے ایک سٹرکچر بنا لے کہ بھئی اس طریقے سے آئیں آپ خرش کریں لیکن سٹرکچر یہ ہوگا اور اس کے لئے جو سٹیٹ پر اس وقت موجودہ کانفیڈنس لیول ہے وہ جو لو ہو چکا ہے اس کانفیڈنس لیول کو بحال کر لیا جائے اور اس کے لئے ان کے آڈٹ سسٹم مضبوط ہو اور آڈٹ سسٹم کے میں جو ہے وہ جو پریوڈیکل آڈٹ ہو وہ بھی مضبوط ہو اور جو سرپرائز آڈٹس ہیں اس کا سلسلہ بہت مضبوط ہونا چاہیے تو مجھے نہیں خیال کہ انشاءاللہ وہیں ایک سٹیٹ ایک ڈیولپ ہو جائے گی جس کا خواب اس وقت جرم صاحبی دیکھ رہے ہیں اسلامی فلاحی ریاست اور جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں پورا ہوا تھا کہ کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ملتا تھا زکاة لینے والا نہیں ملتا تھا اور امن کی وہ صورت تھی کہ یمن سے خاتون چل کر آئی پریکٹیکلی وہ حج کر کے اکیلے آئی تھی پورا حج کر کے اکیلے واپس گئی کسی کی حمت نہیں ہوئی اس کو راستے میں چھیڑنے کی تو امن کے اعتبار سے بھی خوشحالی کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ ہم متمنی ہیں ایسے سٹیٹ کے پورے انفرسکٹر کی ضرورت ہے بہرحال ضرورت ہے بہت بہت شکریہ آپ نے جس سنہ سے فرمایا کہ کمیل صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے باہت نے وسائل نہیں ہے کہ آپ فوری طور پر ان کو یہ احتمام اور انتظام پورے ملک میں کر سکے تو انیشیٹیو لے لیں تو اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے شیلٹر ہومز کی جو انیشیٹیو لیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو شیلٹر ہومز کے انیشیٹیو تھا وہ لیا تو حکومت نے لیکن اس کے بعد جتنے شیلٹر ہومز اب تک اب چل رہے ہیں یا آگے بن رہے ہیں مزید باقی شہروں میں ان کا دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے وہ تمام کے تمام یہ لوگ اپنے طور پر فلاہی ادارے اپنے طور پر ان کو اب چلا رہے ہیں یعنی وہ طبقات جن کو اللہ تعالی نے وسط دی ہوئی ہے انہوں نے ان کو لے لیا ہے خزانے سے ایک روپیہ ان کا نہیں دیا جا رہا ہے اس وقت یعنی ان شیلٹر ہومز کا کانسپٹ کیا ہے جی کہ جو سٹریٹ شیلڈرنز ہیں یا لوگ بیچارے جو بھیکاری اور رات کو روڑوں پہ سونے والے اور بدقسمتی سے نشے میں لگ جانے والے تو وہ لوگ آ کے وہاں آرام کرتے ہیں اب جیسے سردیاں آ رہی ہیں آگے تو پچھلے سردیوں میں چکے کام شروع ہوا تھا تو وہاں اس طرح ان کے لیے پروپر ایک عزت دار احتمام ہے کھانے کا پینے کا آرام کا تو یہ بالکل جس طرح صاحب نے فرمایا تو اس طرح اگر یہ انیشیٹیف جس طرح سے لیا گیا ہے اس طرح باقی انیشیٹیف پہ لیا جائے اور پبلک ان کا مزاک نہ اڑھائے بھائی دوئے یہ پبلک مزاک میں نے ابھی ایک بچے سے بات کی ایک بچہ تھا اس کے کہیں پہ باہر کچھ سکولرشپ کی بات چل رہی ہے اور میں نے خیال میں وہ ایٹلی جا رہا ہے کسی انجنیرنگ سکولرشپ پہ تو اس کے کچھ ڈاکومنٹیشنز تھی اور ایٹالین کانسلیٹ سے اسلامباد سے اس نے کرنا تھا وہ بچہ پشاور میں تھا تو اس کو میں نے کہا کہ آپ جا کے وہ کئی دفعہ گیا اسلامباد اور کافی آپ پتے ہیں کہ پیپرورک میں کتنا خوادی کرنی پڑتی ہے تو میں نے کہا کہ کچھ ایسا مسئلہ کرو کہ تم اسلامباد میں رہ جاؤ اور صبح چھے بجے تم کانسلیٹ پہنچ جاؤ تو اس نے کہا میں رہ جاؤں گا کہتے ہیں ہوتیل کی ضرورت نہیں شلٹر ہاؤسز ہیں اور ہم وہاں جاتے ہیں اور الحمدلللہ کہہ دیتے ہیں کہ صرف یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اپنی شناخت کو کہتے ہیں ہمیں کھانا بھی ملتا ہے اور رہائش بھی مزدار قسم کے مل جاتی ہے جبردست اس نے دل خوش ہو گیا اس طریقے سے تنقیدی پہلو اپنی جگہ لیکن بارال جو چیزیں قابل تاریخ کرنی چاہیے یہ پچھلی دنوں جیسے ایک لنگر خانے کا افتتاہ اس پر ایک سوشل میڈیا پر اچھی خاصی تنقید شروع ہو گئی کہ جی اسٹیٹ لنگر بانٹ میں آیا ہے جن لوگوں کو لنگر کی ضرورت ہے ان بیچاروں سے تو پوچھو ان کو تو بارال سٹیٹ کے کام ظاہر ہے اس سے بہت بڑھ کر رہے لیکن ابتدائی چیزیں ہیں اور وہ طبقہ جو بلکل پیساو ہے جس کی طرف نظریں نہیں جاتی جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں بس میں ایک پرسپشنز کے حتبار سے ایک کونسپچول چیز ارض کر دوں کہ اگر ہم نے پہنچنا ہے چھت پر چڑنا ہے تو اس کے لیے ہم کوئی سپائیڈر مین اور سپر مین کی وردی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جم مار کر سیدھے چھت پر چڑ جائیں تو ایک جو فطری طریقہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے سیڑیا چاہے سیڑی چاہے لکڑی کی ہو چاہے لوہے کی ہو چاہے وہ کونکریٹ کی ہو بہرحال ایک سٹیپ ہم نے اٹھانا ہوگا اور یہ ایک فطری طریقہ بھی ہے تو جو بھی سٹیپ اٹھایا جاتا ہے اس بلک کو اس پاکستان کو اس وطن کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے اور اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے تو میرے خیال میں بن حیث القوم ہمیں ان سٹیپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نہ کہ ڈپریشیٹ کریں اور ہم اپریشیٹ کریں گے تو کرتے کرتے ایک دن وہ بھی آئے گا کہ انشاءاللہ یہ ایک مکمل اسلامی فلاحی ریاست بن جائے گی اور جس میں ان کمزور طبقات کا بھرپور طریقے سے خیال رکھا جائے گا ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے گا اور ان کو ایک اچھے باعزت روزگار بھی ان کو دیا جائے گا اور یہ لوگ انشاءاللہ اس معاشرے پر بوجھ بھی نہیں ہوں گے کیونکہ جب سٹرکچر بن جاتا ہے جب سسٹم بن جاتا ہے تو سسٹم کے فلو میں پھر بہت سی کمزور چیزوں کو جب آپ پال رہے ہوتے ہیں اور ان کی ضروریات ان کو مہیا کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا بے شک ایسا یہ جزاکو اللہ خیر بہت بہت شکریہ ناظر مظرم گفتگو آپ نے سنی ہے اور انشاءاللہ لزیز اگلا جو سلسلہ ہمارا ہوگا حضرت مولانا سیدہ یا شاہ صاحب کے ساتھ وہ اسی جو کمزور اور ضرورت مند اور حاجت مند طبقات ہیں ہماری سوسائٹی کے جو کہ ہر دور اول سے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی ہیں آئندہ بھی رہیں گے تو ان کے کیا حقوق ہیں فردر اس میں مزید ڈیٹیل میں انشاءاللز ہم بات کریں گے اور ایک ایک طبقے کو لے کر کوشش کریں گے ہم بات کریں تاکہ چیزیں زیادہ اچھے انداز سے ہمارے سامنے واضح ہو سکیں اور ان کے حقوق ہمارے سامنے زیادہ اچھے انداز سے ہمارے سامنے آسکے اور ہم ان کو ان کو اپنی زندگیوں ملاسکے عمل کے اعتباس سے ناظر محمد اجازت دیجئے ایک شیر میرے سامنے ہے اور وہ یہ ہے کہ آدم کی کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر ناظر محمد اجازت دیجئے تاکہ چیزیں